السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین قیامت کی چھوٹی علامتیں کو جاننے کے بعد ہم بڑی علامتیں جان رہے تھے قیامت کی بڑی علامتوں میں سے بھی ہم نے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کو اور دجال کے ظاہر ہونے کو دیکھا اور دجال کا فتنہ کتنا سخت ہوگا اور اس کے سخت ہونے کی وجہ کیا ہوگی یہ بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ بات جانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کس طرح ہوگا اور یاجوج ماجوج کا مختصرتہ تذکرہ اور یہ اس سیریز کی لاس ویڈیو ہوگی محترم ناظرین جب دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نہ جا پائے گا اس کے بعد وہ دمشق پہنچے گا جہاں پر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لشکر کے ساتھ تیار ہوں گے تو اب یہ قریب ہوگا کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا سے یہودیوں کو شر سے بچانے کے لیے زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے اور وہ وہاں پر زندہ موجود ہیں دمشق ایک جامعہ مسجد میں آپ کا ظہور ہوگا ظہور اس طرح ہوگا کہ فجر کی نماز کے لیے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ چکے ہوں گے اقامت بھی کہی جا چکی ہوگی تب ہی دو فرشتوں کے سہارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس جامعہ مسجد کے مینار پر اتریں گے آپ دو پیلے رنگ کے کپڑوں پہنے ہوئے ہوں گے فرشتوں کے سہارے سے اتریں گے آپ کا قد درمیانہ ہوگا رنگ سرخ و سفید ہوگا بال چمکدار ہوں گے ایسا محسوس ہوگا کہ گویا ابھی غسل فرما کر آئے ہیں سر جھکائے ہوئے ہوں گے تو جب سر جھکائیں گے اور سر جھکا ہوگا تو موتیوں کے معنی خطرے ٹپکتے ہوں گے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لئے آگے بڑھائیں گے بڑھنے کے لئے کہیں گے لیکن آپ آگے نہیں بڑھیں گے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نماز پڑھائیں گے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تمام لشکر کو تیار کریں گے جب لشکر تیار ہو کر باہر آئیں گے جیسے ہی دجال کی نظر عیسیٰ علیہ السلام پر پڑھے گی وہ ایسا پگلے گا جیسے کہ نمک پانی کے اندر پگلتا ہے دجال یہ دیکھتے ہی بھاگ کڑا ہوگا اب تک تو وہ چالیس جن سے لوگوں کو تکلیفیں دے رہا تھا فتنہ و فساد تمام دنیا میں پھیلا چکا تھا جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیگے گا تو وہ بھاگے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے وہ بھاگتا ہوا دمشق تک پہنچائے گا وہاں پر ایک بابِ لُدھ ہوگا اس علاقے کا وہ نام ہے بابِ لُدھ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت ایک نیزہ ہوگا وہ پھیک کر اب اس کو ماریں گے اور دجال ختم ہو جائے گا مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خون دکھلائیں گے یہودیوں کو شکست ہو جائے گی اب کوئی یہودی باقی نہیں ہوگا اب جو یہودی ادھر ادھر چھپتے ہوئے پھریں گے تو پہاڑ پھتر درخت بھی ان کے پیچھے سے کہیں گے کہ دیکھو مسلمان دیکھو مومن یہاں پر یہودی چھپا ہوا ہے اس کو مارو تمام یہودی ختم ہو جائیں گے اب جو بچیں گے اہلِ کتاب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور کوئی بھی اب اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اس وقت نہیں ہوگا تمام دنیا کی سیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے یہی پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنادہ پڑا کر ان کو دفن فرمائیں گے حضرت عیسیٰ عیبید دیہ دور ہوگا ہی کہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا یہ ایک قطرناک خوم تھی جو حضرت یافظ بن نون نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ لوگ ہوں گے اور ان کا بڑا تفصیلی تذکرہ حضرت سور قہف کے اندر بھی آتا ہے حضرت ذلقر نین نے ان کے درمیان میں اور دنیا سے دور ان کے جوہلی ایک دروہ دیوار بنا دی تھی اللہ کے حکم سے وہیں پر یہ لوگ چھپے ہوئے رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو دیوار ختم ہو جائے گی اور دنیا میں وہ فساد مچائیں گے اتنا بڑا یہ فساد ہوگا اور اتنی زیادہ ان کی تعداد ہوگی کہ کوئی ان کو روک نہیں پائے گا نہ ہوئی کوئی لشکر ان کو روک سکے گا وہ تمام پانی دنیا کا پی جائیں گے جب ان کی سرکشی درجے ہو جائے گی تو وہ لوگ کہیں گے ہم نے تو تمام دنیا والوں کو ختم کر دیا اب ہم آسمان والے کو ختم کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید آزمائش میں مقتلا کرنے کے لیے ہوگا یہ کہ وہ ایک تیر آسمان کی طرف پہکیں گے تو آسمان سے وہ تیر کو خون لگا ہوا ہوگا تو وہ کہیں گے لوہ اب ہم نے خدا کو بھی ختم کر دیا پھر عدد عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ لوگ ایک ختم ہو جائیں گے ایک بارش ہوگی پھر وہ تمام کی تمام قوم صاف ختم ہو جائے گی اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتلائیں گے خنزیر تو پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا صرف اور صلیب بھی بلکل توڑ دی جائے گی ختم کر دی جائے گی کوئی جزیہ کا حکم نہیں ہوگا صرف اور صرف اسلام رہ جائے گا چنانچہ اس وقت دین اسلام دوبارہ دنیا میں پکمل طور پر پھیل جائے گا کوئی عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے آپ اسی کے حساب سے دنیا کے شریعت کو چلائیں گے اور لوگوں پر اس پر عمل کرائیں گے دنیا میں بالکل امن و امان خائم ہو جائے گے ہر قسم کی دینی اور دنیاوی برکتیں دنیا میں پھیل جائیں گے ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک بڑی جماعت اس کو کھائے گی اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایا کر کے اس پر آرام حاصل کریں گے آسمان سے اترنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک دنیا میں رہیں گے یہاں پر آپ کا نکاح بھی ہوگا اور آپ کو اولاد بھی ہوگی جب آپ کی وفات ہو جائے گی تو مسلمان روز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن فرمائیں گے یہاں تک تو قیامت کی بڑی بڑی علامتوں کا تذکرہ ہو گیا ہم نے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کو جانا ہم نے دجال کے ظہائر ہونے کو دیکھا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کس طرح آ دنیا میں آنا ہے پھر دجال کو کس طرح ختل کر وہ کریں گے وہ بھی ہم نے جانا یاجوج ماجوج کا بھی مختصر تذکرہ ہمارے سامنے آیا اس کے بعد جو ہوں گے ظہور حضرت عصراتیل علیہ السلام سور پھوکیں گے اور سورج جو ہے بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا یہ آخری بالکل علامتیں ہوں گی اس کے بعد دنیا کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا اصل مسئلہ یہ ہے اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے ان خیامت کی علامتوں سے ہمیں حاصل کرنا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا یہ بتلایا تھا کہ خیامت کب ہوگی اصل اس بات سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ جو انسان اپنے آخرت کی تیاری کرے کیونکہ جو انسان مرتا ہے تو وہیں سے اس کے خیامت شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائیں اقیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چانل زیادہ مسلم کو سبسکرائب کریں کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں جزاکم اللہ خیر